مفتی طارق مسعود فیمس سکولر ہونا تو یہ چاہیے تھا بھئی حق بیان کرو چاہے جو مرضی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جو بھی اثرات ہو نا 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 آپ نے فرمایا جو برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ تو ہاتھ سے روکے جس میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اب پھر ہاتھ سے مت روکے وہ پھر کیا کرے پھر نہیں بھائی پھر تو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے وہی قصہ ہو جائے گا کہ بھینس کے موں میں پائپ رکھا جمال گھوٹا رکھے پھوک ماری بھینک نے پہلے پھوک مار دی بھینس نے تو آپ کی طاقت ہے نہیں سامنے والا پاورفل ہے آپ نے اس کو برائی سے روکنے کی زبردستی کوشش کی جو اس نے کوشش کی تو آپ سوسائیٹی میں کسی قابل رہی نہیں تب ہی تو حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت سے اسی وجہ سے ونہ کیا جاتا ہے کہ آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش ضرور کرو مگر ایک پاورفل ریاست کے خلاف جب آپ طاقت کا استعمال کرو گے تو آپ جو پھوک لگاؤ گے نا وہ برداشت ہو جائے گی حکومت نے جو پھوک لگائی نا اس سے آپ کی پھوک ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی تمام فقہاں لکھتے ہیں کہ مسلح تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ اسباب کی دنیا میں طاقت ہو ایسا نہیں کہ آپ اٹھے اور جلاب اور ایک دن لڑن کر کے یوں کر دیا آپ نے آپ دیکھنا پڑے گا کہ آپ میں کتنی پاور ہے لڑنے کی نہیں ہے تو کوئی اور کام کرو اس کو لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں اچھا اس کا مطلب کچھ بھی نہ کریں سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں ہم کہتے ہیں بھئی کرو مگر طریقہ وہ نہ ہو کہ جو رہا سہا ہے اس سے بھی جاؤ آپ کرو ضرور آرام سے بیٹھنا کہاں جائز ہے لیکن طریقہ وہ استعمال کرو جس کو آپ ایفورڈ کر سکتے ہو اور اسباب کی دنیا میں اس سے کچھ امید بھی ہو آج کسی نے تنس کیا تبلیغ والوں پر کہ تبلیغ والے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں اور ذاتی تذکیہ میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کی یعنی لوگوں کی اسلام میں لگے ہوئے سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں کسی ناییوٹیوب پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نظام کی نظام کی تبدیلی کے لیے افراد تیار کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے یعنی ہر آدمی جس کو جدھر ٹھرک نکالنی ہوتی ہے نا اور یہ جو باتیں اس کی کر رہے ہوتے ہیں نا یہ نہ نظام کی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نہ افراد پر محنت کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف یوٹیوب پہ بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلا یہ نہیں کر رہا فلا یہ نہیں کر رہا فلا وہ بھائی اگر وہ ایک کام کر رہے تو دوسرا کام کر لو جب نظام تبدیل کسی بھی سطح پہ ہوگا تو بندے بھی تو چاہیے ہوں گے نا تو بندے تیار کرنا بھی نظام کی تبدیلی کی ایک بہت بڑی سیڑھی ہے تو جس کو بھی جس کو اور اکثر ایسی نیگٹیو باتیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں صرف نظام تبدیلی کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہوتے ہیں پھیک رہے ہوتے ہیں یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے ہمارے ایک دوست تھے وہ جب بھی کوئی تحقیقی مسئلہ ان کے پاس جاتا وہ کہتے ہیں اس کا پہ رسرچ ہونی چاہیے میں ان کو بھیجتا ہے پہ رسرچ کرلو یار وہ کہہ تو مجھے بھی پتا ہے تو کرو نا آپ کو بھیجا اس لیے میں نے ایک دن ان کو غصہ آگیا میں نے کہا چاہیے چاہیے تو مجھے بھی پتا ہے اب میں نے بھیجا اس لیے کہ آپ کر لو اس پر بتا دینا باہر دفعہ میرے پاس کوئی بھیجرے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی تحقیق کرو میں جواب میں لکھوں اس پہ تحقیق ہونی چاہیے تو کہے گا تو ہمیں بتا ہے چاہیے تو کرو نا تو پھر میں اگر تحقیق کرتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں نہیں کرتا تو بولیں گا کیوں نہیں کر رہے تو چاہیے چاہیے گا لفظ مارکیٹ میں اس کا منجن بہت بکتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے جو کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہیے چاہیے کی بحث میں نہیں پڑتے وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہونا چاہیے پہلے سے ہمیں پتا ہے ہونا چاہیے وہ اس کے طریقوں پر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے سسٹم چینج ہو سکتا ہے بیوروکریسی میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے فوج میں کیسے اچھے لوگ اوپر جا سکتے ہیں اسکولنگ سسٹم ہو وہ تو ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے تبلیغ والوں کا اپنا طریقہ ہے بھائی بجائے اس کے کہ نیچے سے لوگ بھیجو اوپر سے فوجیوں کو ہی چینج کر دو اب فوج میں ٹھیک ہے بہت ساری برائی ہیں بڑی بڑی داڑیوں والے مذہب کی پابندی والے ملیں گے میں نہیں کہہ رہا سارے تبلیغ سے متاثر ہیں ایک بہت بڑا طبقہ کس سے متاثر ہے تبلیغ سے تو فوج میں کتنی بڑی تبدیلی کر دی وہ کہہ رہے ہیں نظام میں تبدیلی نہیں لہا رہا ہوئے بھائی فوج میں اتنی بڑی داڑیوں والے ورنہ اگر تبلیغ جماعت نہ ہوتی ہماری آرمی اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ وہ نوے فیصد سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ابھی ایک کرنل مجھے ملے ریٹائر ہو گئے وہ تبلیغ میں نا ٹوپی بہن کے گشت کرتے پھر رہے ہیں میں نے کہا حضرت وہ ریٹائر تو ابھی ہوئے نا وہ تو ڈیوٹی کے دوران بھی کہتے ہیں یار ہم نے ساری زندگی سلوٹ لوگ ہمیں مارتے تھے ہم اس کو عزت سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں عزت دے رہے ہیں سلوٹ کر رہے ہیں ہمیں پتا چلا عزت تو کونسی ہے آخرت کی تو میں نے کہا میں ان کو سمجھاؤں وہ جو زندگی میں آپ کو مسالہ زیادہ لگ گیا ہے نا ان کرنل صاحب پہ میں نے کہا حضرت وہ جو آپ کو لوگ سلوٹ کرتے تھے وہ بھی دین کا حصہ تھا ایک کنٹری ہے اس میں اگر فوج کے ماتحت آدمی اپنے اپنے جو ہے نا آفیسر کو سلوٹ نہیں کرے گا تو یہ نظام کیسے چلے گا اس کو بھی مذہب کا حصہ سمجھو نا بعض لوگوں پر مسالہ کیا لگ جاتا ہے جان پور کے قاضی بن جاتے ہیں وہ تو وہ اس کو غلط سمجھنے کہ جو مجھے سلوٹ مارا کرتے ہیں میں نے کہا یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا اس کو تھوڑا سے کیا کر لیں یہ تو سسٹم ہے یہ تو سسٹم کا حصہ ہے اور اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے کہ ماتحت لوگ آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں ہاں تکبر نہ کریں انسان تو ہر آدمی جو بھی پوزیٹیف کام کر رہا ہے اس کو پروموٹ کرو تو تبلیغ کا بہت بڑا کام ہے تو بہت زیادہ اللہ نے کام لیا فوج میں اور بیوروکریسی میں ججز ہیں بہت سارے جو لگے جماعتوں میں ہاں جو کام نہیں جو شعبہ خالی ہے اس پہ آپ محنت کرو نا اس پہ کیا کرو اس پہ آپ محنت کرو افراد ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ سسٹم تبیلی کی بات بھی ان کی کھوپڑی میں نہیں آئے یہ وہ کہہ گا مزے ہوڑا یہ کیا سسٹم اسلامی سلطنت اسلامی ریاست یہ سب فضول ماذا اللہ فضول باتیں تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے تو لوگ ہی تو پھر آگے پیغمبر تھوڑی آئیں گے دوبارہ کوئی تو لوگ ہی مسلمان ہی سارے کام کریں گے تو اس لیے میں کیا عرض کر رہا تھا بس بات کو ایک جملے میں اپسینٹس میں ختم کرتا ہوں کہ اللوجیکل کام آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ پہ توقل کا لیبل لگا کے تو جب نہیں علی المنکر میں نہیں ہے اس میں نبی نے فرمایا اپنی استطاعت دیکھو استطاعت ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو زبان پہ آ جاؤ فَمَلْلَمْ يَسْتَعِ فَبِلْحِسَانِ زبان سے کہنے پر اکتفا کرو اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ تو بِقَلْبِهِ کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں دل سے برا سمجھو بِقَلْبِی کا مطلب دل سے تبدیل کرو دل سے تبدیل کا مطلب دل میں یہ نیت کر رکھو کہ اللہ ابھی تمہیں بول بھی نہیں سکتا جو مجھے ذرائع اور وسائل ملے جتنا کام کرنے کی جتنا برائی کو دنیا سے ختم کرنے کی میں وہ تمام سوٹیبل ذرائع اور تمام سوٹیبل وسائل میں اختیار کروں گا میں ایسے نہیں بیٹھوں گا جتنے بھی جو بھی سوٹیبل طریقہ ہوگا تو وہ میں اختیار کروں گا تو وہ نبی کا بھی یہی صیرت ہے تمام انبیاء کی یہی صیرت ہے اور قیامت تک یہی طریقہ چلے گا ایسا کام کرنا جس میں لینے کے دینے پڑنے کا خطرہ ہو تو کتنا ہی اچھا لیبل لگاؤ گے کتنا ہی اخلاص ہوگا تو اللہ اس میں آپ کی مدد نہیں کرے گا جیسے ایک آدمی آگ میں انگلی ڈالتا ہے کسی ہندو کو دکھانے کے لیے کہ میری انگلی نہیں جلے گی دیکھنا یہ اس کی علامت ہوگی کہ ہم سچے ہیں تو اللہ نے کب تجھے کہا کہ بھائی تیرا ہاتھ نہیں جلے گا پھر بھی ہاتھ جلے گا ٹھیک ہے نا ہاں بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کسی پر الہام ہو جاتا ہے جیسے کرامات کیسے واقع ہے وہ الہام جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الہام ہوا بچے کو صندوق چے میں ڈال دو ہم بچا لیں گے پھر ان کے لیے صندوق میں ڈالنا کیا ہو گیا حلال ہو گیا وہ بعض دفعہ وہ اللہ کی طرف سے ایسا قوی الہام ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے تو حجت نہیں ہوتا لیکن جس پر ہوتا ہے اس کے لیے وہ حجت ہوتا ہے لیکن اب الہاموں کا ایک نیا سلسلہ نہ کھل جائے کہ اچھا مجھے تو یہ الہام ہوا تھا کہ یوں کر لو یوں کر لو وہ ایک الگ ٹوپک ہے پھر اس پہ میں کبھی بات کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دعا فرمائے